تو آج ہم بات کریں گے ہاتھ پہ وہ کون سا سائن ہوتا ہے یا وہ کون سی لکیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کامیاب شادی شدہ زندگی گزارتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا سرولیجر علی تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ آپ آنے والی فیوچرز کی ویڈیوز کو مش نہ کر سکیں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کامیاب شادی کی اوپر تو کامیاب شادی کا پہلا جو کرائیٹیری ہے تو اس کے لئے آپ کو بس دو چیزیں دیکھنی ہیں اپنے ہاتھ میں ایک مقدر کی لکیر یعنی فیٹ لائن یا بھاگے رکھا اور جو آپ نے جو دوسری چیز دیکھنی ہے وہ دیکھنی ہے آپ کی شادی کی لکیر کو اور شادی کی لکیر جو ہے وہ کچھ اس مقام پر ہوتی ہے یعنی مانٹ آف مرکری کے نیچے اور جو فیٹ لائن ہوتی ہے وہ آپ کی کچھ کلائی سے ایسے چلتی ہے اور آکے مانٹ آف سیٹن پر ختم ہو جاتی ہے اس طریقے سے اور جو فیٹ لائن ہے وہ آپ کے مانٹ آف مون سے بھی آ سکتی ہے یعنی اس مقام سے بھی آ سکتی ہے تو وہ بھی فیٹ لائن ہی ہے جو چیز آپ نے دیکھنی ہے ہاتھ کی اوپر کہ آپ کی شادی کی لکیر جو ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے جو پہلی چیز دیکھنی ہے ڈیفیکٹ سے میرا مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر یعنی پروس کا سائن تو نہیں بنا ہوا ہے ایسے کر کے یا دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ اس کے اوپر کوئی فوق کا نشان تو نہیں بنا ہوا ہے ایسے کر کے اس کے بعد جو آپ نے دوسری چیز دیکھنی ہے وہ آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بھاگے رکھا کیسی ہے یعنی فیٹ لائن کیسی ہے اگر آپ کے ہاتھ میں فیٹ لائن بلکل سیدھی چاہ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو شادی کی لکیر ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے تو یہ ایک کامیاب شادی شدہ زندگی گزارنے کو ظاہر کرتا ہے یہ ایک یونیورسل سائن ہے جو عمومن طور پر زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں پایا جاتا ہے لیکن فیٹ لائن جو ہوتی شادی کی لگیر جو ہے وہ صاف ہو سکتی یعنی اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے لیکن فیٹ لائن جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو سکتی ہے مسال کے دور پہ وہ ٹوٹی بھی ہو سکتی ہے یعنی کچھ اس طریقے سے یعنی ٹوٹی بھی ہو سکتی ہے یا اس کے اندر کوئی آور لائپ ہو سکتا ہے یعنی کچھ اس طریقے سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی شادی شدہ زندگی خراب ہو جائے گی اگر آپ کی شادی کی جو لگیر ہے اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے تو اگر فیٹ لائن میں کوئی ڈیفیکٹ آ بھی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی فنانشل کریسس کو ظاہر کرتی ہے اس میں اس کا شادی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے لیکن اگر شادی شدہ زندگی اگر شادی کی لکیر میں کوئی فالٹ ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کی فیٹ لائن میں بھی فالٹ ہے تو پھر یہ پرابلم کریٹ کرتی ہے آپ کی میریٹ لائف کے اندر بھی اور یہ جو میں آپ کو بات پتا رہا ہوں یہ میل اور فیمل دونوں پہ ہی امپلیمنٹ ہوتی ہے بے شک وہ مرد کا ہاتھ ہو یا عورت کا ہاتھ ہو اگر عورت کا ہاتھ ہے تو اگر اس کی فیٹ لائن اگر خراب ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ شادی شدہ زندگی خراب ہو سکتی ہے لیکن یہ جو پوری مکمل بات ہے مکمل ہاتھ دے کے ہی پتہ لگائی جاسکتا ہے آیا کہ اس کی میریٹ لائف ہی پرابلم کریٹ ہوگی یا لائف کے کسی اور اسے میں پرابلم کریٹ ہوگی لیکن یہ یونیورسل سائن ہے یا یونیورسل لائن ہے جو عموم طور پر لوگوں کے ہاتھوں میں پائی جاتی ہے کہ فیٹ لائن آپ کی صاف ہو مانٹ او جوبیٹر پر اگر کراوس کا سائن آجائے یعنی کچھ اس مقام پر آپ کا مانٹ او جوبیٹر ہے اگر اس پر کراوس کا سائن ایسے آجائے تو یہ کامیاب شادی کو یہ بھی ظاہر کرتا ہے اگر اس کے ساتھ اگر آپ کے ہاتھ میں رنگ و سلمن آجائے یعنی کچھ اس طرح سے تو یہ بھی کامیاب شادی کو ظاہر کرتا ہے اور یہ جو بات ہے یہ عورت اور مرد دونوں پر امپلیمنٹ ہوتی ہے یعنی ہاتھ دیکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے پامیسٹری کے اندر وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عورت کے ہاتھ میں مختلف ہوتی ہیں مرد کے ہاتھ میں مختلف ہوتی ہیں تو اگر ابھی آپ اپنا ہاتھ دیکھیں تو اب آپ اپنی ہاتھ دیکھیں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی شادی شدہ زندگی کتنی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی ہم اپنی نیکس ویڈیو کے اندر یہ بات کریں گے کہ سیکنڈ میریج ہاتھ میں کیسے دیکھی جا سکتی ہے اور وہ ہاتھ میں وہ کون سے سائنز ہوتی ہیں یا وہ کون سی لینز ہوتی ہیں جو سیکنڈ میریج کو ریپرٹینٹ کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اب آپ اس ویڈیو کے ذریعے اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ اپنے ہاتھ دیکھیں خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی میریج بھی اور لائف ہے وہ کیسے رہے گی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ